بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لو بوڑی ماں تھی اور انہی کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکے ہوئے تھی خدر حضور یمن کی طرف روک کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے ایک صحابی نے کہا حضور آپ اسے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی عویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا عویس بن عمر قد ہوگا درمیانہ رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داگ ہوگا جب وہ آئے تو تم دونوں سے دعا کرانا کیونکہ عویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا حضرت عمر دس سال خلیفہ رہے اور ہر سال حاج کرتے ہر سال حضرت عویس کرنی کی تلاش کرتے لیکن انہیں عویس نہ ملتے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے پھر کہا مراد والے بیٹھ جائیں صرف کرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں وہ تو میرے سگے بائی کا بیٹا ہے تو آپ نے پوچھا عویس ہے کدر تو شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دور لگائی جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چڑھ رہے ہیں آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس نے اسلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بائی تو حضرت عویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں لیکن تمہارا نام کیا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی بن طالب ہوں حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کاپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ تم عویس ہو تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ عویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا کر حضرت عویس کنی نے دونوں کے لئے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کو روک لو اس وقت عویس کنی پریشان ہو جائیں گے پر کہیں گے اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت خدا فرمائے گا کہ عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے توفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا سبحان اللہ